اوم صدیٰ گنیش شائع نمو دوستو ایشٹو سمادھان یوٹیوب چینل میں آپ کا ہر دکھ سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اٹھارہ مئی بدوار کے راسی فل کے بارے میں کی یہاں دن مین راسی والوں کے لیے کیسا رہنے والا ہیں کن کن چیزوں سے ان کو فائدہ ہوگا کن کن چیزوں سے ان کو ساودھان رہنا ہوگا ان کی لیو لائف کیسی رہے گی کریئر کیسا رہے گا بجنیس اور ویاپار کیسا رہے گا اور سواست کی مہتپاپون جانکری ہم آپ کو دیں گے اور اس ویڈیو کے ینت میں ہم آپ کو ایک اپائے بھی بتائیں گے جس سے آپ اپنے آج کے دن کو اور بھی اچھا اور بہتر بنا سکیں دوستو آگے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں ساتھ میں نوٹیفیکیشن بیل کو بھی دبائیں جس سے سمیں سمیں پر آپ لوگوں تک ہماری نئے نئے ویڈیو پہنچ سکے چلی دوستو بات کرتے ہیں کیسا رہے گا مین راشی والوں کے لیے بدھووار کا دن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیا آپ کے لیے آج پوجیٹیو رہنے والا ہے دوستو پریوار سے آج اچھے سمبند ہونے کی سمبھاونا بن رہی ہے گھریلو چھتروں میں آج آپ کو وکاس دیکھنے کو مل سکتا ہے تتہا گھر پریوار میں سب کے ساتھ آپسی سمنجس بہتر ہونے کی سمبھاونا بن رہی ہے آپ کے دوارہ کیے گئے کاروں سے آج آپ کو اچھی سفلتا تتہا پریوار میں آپ کا سممان پرابت ہو سکتا ہے آج آپ سب کے پرتی آستھا رکھنے کے ساتھ ساتھ سب کا سیوج کرنے کی کوشش کریں دوستو ساتھی ساتھ آج آپ بہار کی گتی ویدیوں پر اپنا دھیان ادھک کیند رت کریں تتہا آئے اوجنابت طریقے سے اپنے کاروں کو سمپن کریں آپ کو اپنے پریتنوں میں سفلتا اچھی پرابت ہوگی تتہا آئے کے سادن بھی آپ کے لیے کافی مجبوط ہوں گے پروپرٹی سمبندت کسی پرکار کا کارے کرنے کے لیے آج کا دن اتتم ہے گھر کے رکھ رکھاو سمبندت آج سوپنگ بھی ہو سکتی ہے آج کل آپ اپنی دن چریہ میں جو پریورتن لا رہے ہیں اس سے آپ کے سواست تتہا پرسنلٹی میں بہت اچھا سودار آئے گا گھر کے نوینی کرن یا سودار جیسی یوجنائیں آج بنیں گی آج کسی واسطو وید کے ساتھ عوصے ویچار ویمرز کریں ساتھی پرتے کارے کو کرنے سے پہلے بجٹ بنانا آپ کے لیے اتی آوشک ہے آج دوسروں کے کام میں ادھک دھیان دینے کے اپیکشہ اپنے ویکتیگت کارےوں پر ادھک دھیان کیندرت کریں بچوں کی طرف سے چلی آ رہی سمسیا کا آج حل ملنے سے راحت بھری استطی رہے گی دھرم کرم تتھا سماج سیبی سنستھاؤں میں آج آپ کی ویسیس روچ رہے گی اس کی وجہ سے آپ سممانت بھی ہوں گے ویدھیارتیوں کو بھی پچھلے کچھ سمیں سے چلی آرے پریشانیوں سے راحت ملے گی بجرگوں کا سممان وی آدر آپ اوشش بنا کر رکھیں ان کا آشیرواد ویش شیوگ آپ کے لیے بھاگ ادھے کا نرمان کرے گا گھر میں کوئی دھرمک کار رہے آج سمپن ہو سکتا ہے جس سے گھر میں شکار اتمک ارجا کا واس ہوگا دوستو بات کر لیتے ہیں آج آپ کے لیے کیا نیگٹیو ہو سکتا ہے دوستو آج جادہ سے جادہ ویوادوں سے دور رہنے کا آپ پریتن کریں سافدھانی رکھتے ہوئے کسی بھی کار رکھو کریں اپنے آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے آرث لیندن میں سافدھانی رکھیں کبھی کبھی آپ کی لاپربہی کی وجہ سے کچھ اپلبدیاں ہاتھ سے نکل سکتی ہے جس کی وجہ سے سبح بھ بھی ایک کرن ہی گصہ و چرچن پن رہ سکتا ہے اپنا آتما وشواس ارجا بنا کر رکھنا جروری ہے ساتھ ساتھ ودھیارتیوں کا بھی دھیان اپنی پڑھائی پر کندر نہیں ہو پائے گا جس کی وجہ سے دکھتے آ سکتی ہے پر ترنت ہی اس کار رکھو کریں جیادہ سوچ وچار کرنے سے سمیہ ہاتھ سے نکل سکتا ہے ساتھ ہی کسی انجان ویکتی کی باتوں میں آ کر آج آپ اپنا نقصان کر سکتے ہیں دوستو دھیان رہے کہ آج گھرچوں کی بھی ادھیکتہ رہے گی ساتھ کسی پڑوسی کے ساتھ ہی اسی بات کو لے کر کہا سنی بھی ہو سکتی ہے کرود کی اپی چھا سانتی پون طریقے سے معاملہ سلجھ دوستو سوی بھاب میں دھیر وے نرمی بنا کر آپ رکھیں جلد باجی آپ کے اور آپ کے پریوار کے لیے نقصان دائق ثابت ہو سکتی ہے جس دوستو ساتھی ساتھ آپ کے کاروں میں جیون ساتھی کا سیوگ آپ کے لیے لاب دائق رہے گا تثہ آپ کے سمبندوں میں مدھورت رہے گی گھر کا وات ورن سنتولت بنائے رکھنے کے لیے آپ کو اپنے ویوار میں سنتولن بنا کر رکھنا اتی آوشک ہے دوستو ویوائت جیون آج شک میں رہے گا پریم سنبندوں کو مریادت بنا کر رکھنا اتی آوشک ہے دوستو ساتھی ساتھ ویستتہ کے بابجود کچھ سمیں پریوار والوں کے ساتھ منورنجن وی آمود پرمود میں ویعتیت کریں اس سے سبھی کو پرسند تاملے گی دوستو بات کر لیتے ہیں آج آپ کا دوستو کار چھتر میں آج آپ سفل تاملے گی اور کاروبار ویستار کی آج آپ نئی یوجن بنائیں گے پروپرٹی میں بھی آج آپ نویس کر سکتے ہیں جو بھویسے کے لیے آپ کے لیے کافی لابدائک رہے گا دوستو ساتھ ساتھ کار چھتر میں سہ یوگیوں اور کرم چاریوں پر ادھک وشواس نہ کر کے سب نرنے آپ سویم ہی لیں کیونکہ کسی انے کی سلا آپ کے لیے نقصان کا کارن بن سکتی ہے ویش ایک چھتر میں سب کام آج سو چار روپ سے چلتے رہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے لیے کچھ سمیں بھی نکال پائیں گے ساتھ ساتھ نوکری پیسہ والے ویکتیوں کا بھی آج کوئی ٹارگیٹ حاصل ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا بوس یا اچھ ادھکاری آپ کے لیے کچھ اپلبدیاں پردان کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا من بہت پرسن رہے گا دوستو بات کر دیتیاں کافی سامان رہنے والی ہیں آج کسی طرح کی کوئی سواست سممندت سمسیا اتھپن ہونے کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے آج آپ کا سواست بہت اچھا رہے گا جس کے وجہ سے آپ اپنے آپ کو تنہ ومکت اور کافی ارجوان محسوس کریں گے دوستو ساتھی ساتھ اپنے سواست کو اور بھی اچھا رکھن کے لیے آپ روجانہ یوگ کریں ویام کریں سوست رہیں دوستو بات کر لیتے ہیں آج آپ کے لیے وش شپائے کیا ہے دوستو آج آپ اشنان آدی سے نروت رہونے کے بعد ایک ناریل لیں کیا دوستو اس کے بعد آپ اس ایک ناریل کو کچھ دکشنا کے ساتھ مندر میں جا کر بھگوان شری گنیش جی کو ارپیت کریں اور ویگن حرطہ گنیش شروط کا پاٹ کریں یا دوستو ایسا کرنے سے بھگوان شری گنیش جی بہت جلد پرشن ہو کر آپ کے سمست کشتوں کو دور کریں جو بھی آپ شری گنیش 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 عوض لکھیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دھنیوا گنیش